اعوذ باللہی بسم اللہ علیہ وآلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہم محمد رب دکا و رسول دکا وآلہم مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اسلام علیکم میرا نام محمد رسیم عالم ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں through this channel اس میں یہ ہے کہ I've been around the world میں نے ایک پوری دنیا کا سفر کیا تھا تو اس سفر میں میں نے بہت سارے ایکسپیڈینسز ہوا رکھیے بہت سارے لوگوں سے ملا many countries I have visited I've been to many cities and I experienced many adventurous things and I wanted to share all those things with you guys so اس کے لئے یہ ہے کہ جب میں نے اپنا tour ختم کیا اس کے بعد میں نے ایک بک لکھی سہات عالم کے نام سے تو یہ بک ہے یہ بک جو ہے وہ سہات عالم کے نام سے میں نے یہ لکھی اور یہ تقریباً اس کے about 400 پیجیز ہے it consists of 400 پیجیز تو اس میں یہ تھا کہ میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ what motivate me to come on YouTube channel and share all my experiences with you initially میں initially یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں YouTube channel وغیرہ start کروں لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اپنے جو بک لکھی ہیں میں نے اس کی ساری جو جتنی بھی اس میں میں نے experiences وغیرہ کی ہیں اور جو کچھ میں نے اس میں لکھا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے یہ بک پبلش کرنے کے لئے دی تو obviously I was in Pakistan and it was published in Urdu تو کچھ ابھی یہ بک پبلش کے پاس ہی تھی اور انہوں نے print کی اپنے پاس رکھی اور میرے پاس ابھی deliver نہیں ہوئی تھی تو all of a sudden میں نے دیکھا کہ online my book is being sold کوئی میری بک کو جو انا وہ sale کر رہا ہے ایک بہت بڑی کمپنی ہے انس کے تھو تو میں نے اپنے پبلش سے پوچھا کہ بھی آپ یہ بک sale کر رہے ہیں تو he denied it انہوں نے کہا کہ no I'm not selling this your book because initially انہوں نے مجھے کہا تھا کہ I won't be involved in selling or marketing your book it's entirely your responsibility میں نے اس کو print کیا ہے میں آپ مجھے جو بھی ہے print اس کے علاوہ میں I will not be involved in promoting your book تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر میں نے ان کو پوچھا کہ who is selling my book online آپ نے تو مجھے شروع میں کہا تھا کہ you are not going to sell my book or marketing my book do any marketing for my book so انہوں نے کہا جی کہ ایک بندہ آیا تھا میرے پاس وہ اس نے بلک میں purchase کی اور وہ لے گیا ہو سکتا ہے کہ وہ sale کر رہا ہو تو میں نے کہا کہ بلک میں purchase آپ نے بلک میں sale کر دی اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں کہ میری book جو ہے وہ sale ہو چکی ہے اور آپ نے initially what did you say to me you said that you won't be involved in marketing or selling my book it's entirely my responsibility تو اب آپ نے وہ books sale بھی کر دی ہیں اور مجھے بتایا بھی نہیں ہے and now this book is being sold on online and which is very expensive price جو ہے وہ online میں اس کی 50-52 ڈالر کے قریب یہ book sale ہو رہی ہے حالانکہ یہ اتنی expensive نہیں ہے پاکستان میں بھی اس کی hardly 8-10 ڈالر کے برابر وہ بھی very high price ہے جو کہ publication نہیں set کی تھی میرے کہنے کے باوجود بھی کہ یہ اتنی high price اس کی set نہ کریں لیکن he insisted on کہ بھی یہ ٹھیک ہے یہ بک بک جائے گی اور ایسا ہے حالانکہ it is still very high price so anyways so اس کے بعد میں نے سوچا کہ بھی youtube channel میں start کرتا ہوں اس میں میں ساری باتیں جو ہیں جو بھی میں نے اپنے books میں لکھی ہیں over 400 pages وہ میں describe کرتا ہوں and میں یہ بھی appeal کرتا ہوں لوگوں سے کہ یہ book جو ہے وہ آپ online buy نہ کریں کیونکہ it is being sold illegally without my permission میرے پاس اس کے copyrights ہیں میری book کے اور i'm the author and i have written this book i've been around the world it's not an easy task to go around the world and do all those experiences and لوگوں کو تو ایک form بھی کسی جگہ پہ جمع کرانا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ دوسروں کی help seek کرتے ہیں کہ یار یہ form جو ہے fill کر دو میرے لیے اور مجھے help کرو اس form میں کیا لکھنا ہے تو میں نے more than 400 pages کی یہ book لکھی ہے by myself کسی نے میری help نہیں کی yes میرے parents کی میرے brothers and sisters کی جو دعائیں تھی اور encouragement تھی وہ میرے ساتھ تھی but الحمدللہ I did it and I'm proud of it تو اب یہ ہے کہ یہ میں باتیں سارے آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں very interesting and you will enjoy it every time I will upload my video you will love it I am sure انشاءاللہ تو اس کی start کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں I was born and bred in Pakistan right میں پاکستان میں پلا بڑا پیدا ہوا اور ادھر ہی جو میری initial education تھی پاکستان میں تھی لیکن اس کے بعد میں نے higher education کے لیے Australia گیا اور وہاں پر میں نے MBA کیا پھر ادھر ہی مجھے جوہ نا میں نے jobs وغیرہ start کر دی اچھی opportunities تھی اور پھر میں نے وہاں پر Australia میں permanent residency کے لیے apply کیا وہاں پر رہنے کے لیے کہ جی میں وہاں پر رہنا چاہتا تھا ایک beautiful country ہے بہت اچھے لوگ ہیں and many opportunities تو میں وہاں پر رہنا چاہتا تھا پھر میں نے وہاں پر apply کیا اور based on my point system I got this residency it's called PR permanent residency status سو وہ جب مجھے مل گیا تو پھر اس کے بعد میرا ذہن میں تھا کہ مجھے Australian passport بھی چاہیے I should take Australian passport as well تو اس کے لیے کچھ requirements ہوتی ہیں جیسے کہ once you have received the permanent residency اور اس کے بعد آپ کو آسٹریلیا میں continuously you have to stay for 22 months then you become eligible to be granted an Australian citizenship اور پھر آپ کو passport دیانے وہ یشو کر دیتے ہیں تو میں پھر I stayed there continuously for 22 months I didn't go out and didn't go to see my family I was working there and after completing my time period of 22 months I applied for it and I was honoured to be given an Australian passport and so I became Australian citizen and I am proud of it پھر یہ تھا کہ چونکہ میں گھر سے کافی دیر آسٹریلیا میں رہ رہا تھا میں نے study بھی کر لی اور جواب بھی جواب بھی کر لی اور went around آسٹریلیا بہت سارے سیڈیز بغیرہ میں نے دیکھے تو وہ کہتے ہیں نا کہ یورپ آسٹریلیا تھا کہ مجھے گھر واپس جانا تھا تو گھر جانے واپس جانے کے لیے مجھے میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونا ضروری تھا کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ کی وجہ سے آپ کو پولیس میں ریپورٹ نہیں کرنی پڑتی جیسے آسٹریلین پاسپورٹ مل گیا تھا تو اگر ایسی رف آسٹریلین پاکستانی سیڈیزن ہوں ڈوال نیشنالیٹی ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن ہواس بون ان برد ان پاکستان ان پاکستان تو میں کیوں ایک ویزا لے کے جاؤں لیکن مشکل یہ تھی کہ میرا پاکستانی پاسپورٹ تھا میں ون ٹائم آن ٹو ملیشیا تو ادھر یہ چوری ہو گیا پاکستانی پاسپورٹ نہیں تھا لیکن میں نے کیمبرہ میں جو کہ آسٹریلین کیپیٹل ہے آسٹریلیا کا کیمبرہ وہاں پاکستان کی امبیسی وہاں پہ میں اپلائی کیا پاسپورٹ لینے کے لیے تو انہوں نے اس کا جو سٹارٹ شروع کر دیا جو بھی اس کا تھا کہ بھی پروسیسنگ اپلیکیشن تو میں سوچا کہ پاکستان تو واپس جا رہا ہوں میں سٹے فیو یرز وید مائی فیملی اور میں سوچا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں ورلڈ ٹور بھی کر لیتا ہوں تو میں ورلڈ ٹور کی ساری بوکنگ کر لی ائرلائنز کی اکام موڈیشن وغیرہ کی لیکن میرا پاسپورٹ ابھی تیار نہیں ہوا تھا اب انہوں نے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا تو میں نے دیٹس میری ٹریول کی نزدیک آ رہی تھی تو میں نے پھر دیٹس چینج کروا دی کیونکہ پاسپورٹ میرے پاس ٹریڈی نہیں تھا اور پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا چاہ پہ اور ای میل پہ بات کر رہ تھا لیکن آ دی 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 می اینی ساتی سیکھ ٹری آنسر تو میں نے سوچھا کہ مست کو مائی سیل گو ان سی دیم ان فیس ٹو فیس ان ٹاک ٹو دیم ان فائن آؤ وٹس گئن آن تو پھر میں وہاں پہ گیا اور پھر میں نے یہ ساری بات اس میں لکھی ہیں پھر میں جب واپس آیا تو اس رات میری ورل ٹریول کی ٹور کی جو فلائٹ تھی وہ میں پکڑ کے پھر میں ملیجیا تائیلینڈ سنگپور سری لنکا اور اس طرح کی کنٹریز میں ملیجیا گھومتا رہا پھر میں جیپین گیا پھر جیپان سے میں امریکہ ہوناللولو جب آپ ساؤت پیسیف کوشن سے ٹریول کرتے ہیں اور جیپان سے امریکہ کی طرف جاتے ہیں تو فرسٹ جو آئیلینڈ آپ کو امریکہ کا ملتا ہے that is ہوناللولو تو ہوناللولو is a بیوٹیفل پلیس I will explain to you how بیوٹیفل لیڈیز it's like paradise on earth تو اس کے بعد پھر میں مین لینڈ امریکہ گیا لس انجلس ایئرپورٹ پہ اسی دن وہاں پہ فائرنگ ہو گئی اور کچھ مرٹرز بغیرہ ہو گئے پھر میں وہاں سے لس انجلس سیٹی میں نہیں گیا میں نے او منی پلیس سین گرے ہون بس سرویس وہ پکڑی اور ای ٹریویل آل دو واشنگٹن ڈی سی جو کے آراند 3000 کلومیتر تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک ابراہ حسین ہی واشنگٹن ڈی سی واشنگٹن برادر امران ملک وکار ملک سو میں ان کے پاس گیا انہ چھے کھانے کھلائے many places they took me to visit اور i had a very good enjoyable time with my friend and his brothers پھر میں مہاں سے یورپ چلا گیا انگلینڈ فرانس جرمنی نیدھر لینڈ سوزن لینڈ ایتلی ان کنٹریز میں گھومتا رہا اور مہاں پر میں ایک یورپ بس سرویس کا پاس لے لیا تھا تو بس میں بیٹھ کسی بھی کنٹری میں چلا جاتا تھا اور وہاں پہ سٹیک کرتا تھا اور میں در در دیکھ ساری انجوائیمنٹ میں نے وہاں پہ ساری کی ہے پھر یہ تھا کہ اٹلی سے میں گیا سعودی ریبیا سعودی ریبیا میں میں نے عمرہ کیا اور عمرہ کر کے مجھے ایسے فیل ہوا کہ جیسے کہ مجھے یہاں پہ بہت پہلے آ جانا چیئے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت عزت والے اور عظمتوں والے گھر کے جب آپ تواف کرتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے اور مجھے وہ سکون ملا اور پھر میں نے حضرت محضور رحمہ رہ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ساری زندگی گزار دیں وہاں پہ تو پھر میں بھی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور کل مومنین کل مسلمین کو اپنے پیارے اور عزتوں والے گھر کے زیارت کروائے وہاں لے جا تواف کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر آپ حاضری دیں انشاءاللہ آمین اور اس کے بعد پھر میں پاکستان چلا گیا پھر میں آسٹریلیا چلا گیا ان مین ٹائم ا کیپ رائیٹن دیس بک اور یہ بک جو مجھے پرابلم ہوئی تھی وہ یہ تھی امیگریشن کی انگلین امریکہ جیپین ان کنٹریز اور جیمن تائیوان ان کنٹریز میں مجھے جو امیگریشن کی پرابلم ہوئی تھی انہوں نے مجھے کافی دے روکا رکھا انویسٹی کی اور دیکھا کہ یہ بندہ جنون ہے کہ نہیں میری فیملی بھی مجھے منع کر رہی تھی کہ آپ 9-11 کے بات چونکہ یہ میں نے ٹور کیا تھا تو فیملی بھی کہ جنون گو امریکہ لیکن میں نے کہا تھا کہ جنون الحمدلللہ میں نہیں ہیٹی نہیں نہیں ہیٹی نہیں تو امریکن یورپین یورسیلین لوگ کسی کو ایسے نہیں گلٹی کرا دے جنٹی لئے انیلیس یو گلٹی آف سمتھنگ تو میں نے می کانشیس وز وری کلیر تو ہر جگہ پہ اللہ نے میری مدد کی اور میں بلکل کلیر ہوتا رہا اور دوز امیگریشن پیپل بکیم بیری فرین لی وید می آف دسکشن آف دسکشن یہ ساری باتیں میں نے ایکسپلین کی ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو فردر نیکس ویڈیو میں اپنے ٹور کے سٹارٹ سے لے کے سبسکوین ویڈیو سو اپلوڈ کرتا رہوں گا اپنی ویڈیو اپنی ویڈیو اپلوڈ اور اس کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ میں آپ کامنٹ سنوں دیکھوں اور اس کے مطابق پھر میں اپنی ویڈیو کو upload کروں گا انشاءاللہ بار سنوں ویڈیو 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 نیو دنیا ویڈیو 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 ایا سلام ویڈیو